السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے نبی لاز کیچر میں خوش آمدید کہتی ہے رمضان سپیشل آج میں چکن سینڈوچ بنانے جا رہی ہوں یہ اتنی کو ہیلتی سنیک ہے اگر آپ روزے رمضان میں تھک چکے ہیں پکوڑے سموں سے یہ چیزیں کھا کے تو آپ کے پاس یہ ہیلتی آپشن ہے یہ آپ کے گھر میں افطار پارٹی ہے کوئی اوکیزن اس کے لیے بیسٹ ہے بچوں کے لانچ بوکس کے لیے بھی یہ زبردست ریسپی ہے اگر آپ ویڈیو آنٹ تک دیکھیں گے آپ کو پسانتا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا سب سے پہلے میں نے لیا 250 گرام چکن لیا اس میں ایک قطر میں نے بڑی لائچی اور ایک تیز پتہ ڈال کے اور سالٹ ڈال کے میں نے اسے ہاف ٹی سپون میں نے اسے رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے اور آپ نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ یخنی جو ہے اسی ہی میں خوشک ہو جائے اور پھر آپ یہ باہر نکال دیجئے گا لائچی وغیرہ اور یہ چیزیں یعنی موف کر دیجئے گا پھر ہم نے اس کو شرڈ کر لینا ہے یہ ایک پہو چکن سے میں ٹو ٹائپس کے آپ کو سینڈویش بنانا بتاؤں گی اور اتنے سارے سینڈویش بن جائیں گے کہ پوری فیملی آپ کی جو ہے وہ آرام سے یہ کھا لے گی یہ فل فل ہے اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں بڑے گی کچھ کھانے کی پھر اس میں میں نے márciep پر ملک پرپاورڈر hanciep پرپاورڈر لائچی فم تمہ نے پہلے بھی ڈالا تھا خیرہ ٹیمارٹر یہ میں نے اس میں ایٹ کی ہے مایونیز ہے ٹو ٹیبل سپوڈ مایونیز ٹو ٹیبل سپوڈ ہی میں اس میں کیچپ ایٹ کی ہے اور پیاز ہے اس میں وہ بھی میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپوڈ میں نے اس میں پیاز بھی ایٹ کیingen اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کہ یہ شکل виás کتنی ہے اچھی لگ رہی ہے یہ کریمی سا بھی ہوگا اور بڑا سویٹ سا بھی ہوگا اور بڑا اچھا اس کا ذائقہ ہے اور یہ ہمارے لئے بہت ہیلتی ہے کیونکہ یہ ویجیٹیبل ہے اس میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انہیلتی ہو ہمارے لئے زبردست ہے بچوں کو آپ یہ دیں اور آپ خود بھی کھائیں تو اس کے بعد آپ کو کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے بعد اور آپ یہ ایک تفہہ بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ کے فیملی آپ سے بار بار کہے گی اور آپ جو یہ بیکری کے ہیں آپ اسے بھول جائیں گے ان سینڈوچیز کے آگے اس طرح آپ اس کو بنا لی جئے گا اگر آپ کو میری تیسی بھی پسند ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کر دی جئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی میری ہر نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے اپنے فرنس اینڈ فیملی میں بھی اس کو شیئر کر دیا گرے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ ڈھا یہ فری آف کاؤسٹ ہے پھر میں نے لیا ون ٹیبل سپون میں نے آئل لیا تھا اس میں میں نے جنجر گارلک پیسٹ ٹھوڑا سا ہاف ٹی سپون پھر اس میں میں نے بوائل جو ہے چکن وہ ہاف ایٹ کیا ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون جو ہے سالٹ ایٹ کیا چکن میں اور پھر یہ شملہ ملچہ پیاز ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا سو سیٹ کی ہے یہ ہماری جو ہے سیکنڈ جو ٹائپ کا جو ہے سینڈویچ یہ بھی بہت مزیک اور بہت ہی نا زبردست اس کا نا فلیور تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر اس میں یہ میں نے ہرا پیاز جو ہے وہ اس میں میں نے یہ ایٹ کر دیا ہے اور اس کی بھی یقین کریں گے یقین کریں گے فلیور میں آؤٹسٹینڈنگ تھا کہ بہت بردست اس کا بھی فلیور تھا آپ چاہے تو اس پہ بٹر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرے گھر میں بچے جو ہیں وہ بٹر جو ہیں وہ اتنا کوئی پسند نہیں کرتے تو وہ مایونیز اور کیچپ جو ہے وہ یہ بڑے خوش ہو کے اس کے سینڈویچ کھا لیتے ہیں وہ آپ کی چوائیس ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے تھے اور یہ جتنے بھی ہوں تو آپ کی فیملی آپ سے مانگ مانگ کے یہ سینڈویچ کھائے گی اور یہ ایک بہت اچھی جو ہے نا ہماری ایک ہیلڈی قسم کی یہ ریسپی ہے رمضان سپیشل ہے رمضان کے بعد بچوں کو آپ لنچ باکسز میں بھی اس کو دے سکتے ہیں یہ بچوں کے لیے بھی بیسٹ ریسپی ہے یہ بچوں کے لیے بھی بیسٹ ہے ہیلڈی ہے ہر چیز اس میں جو ہے نا وہ گھر کے اور ماں ماس بنائیں تو پھر کو پھر ہوتا ہے ہم نے اس کی تھری لیئر لگانے ٹریپل ٹیکر کہہ سکتے ہیں آپ کے آپ نے پہلے وہ لگایا ہے کیچپ مایونیز لگائی ہے پھر اس پہ آپ نے وہ فیلنگ لگانی ہے پھر اس کے اوپر ایک بریڈ رکھ کے آپ نے کھیڑے لگا دینے آپ چاہیں تو اس کے اوپر سیلر لی بھی لگا سکتے ہیں بند کو بھی بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں پسند کیا جائے وہ چیزیں اس میں لگا سکتے ہیں اور سائیڈیں ریموو کر دیں اور نہ بھی کریں میرے پچھے تو سائیڈیں بھی جو ہیں نا وہ کہتے ہیں رہنے دیں ہم نے بڑی پسند ہے امید کرتی میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت کیپ وچنگ سٹی ٹیو سون اللہ حافظ